بھی تھا نا فروڈ پکڑا گیا وہ ڈبل شاہ نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس کے اندر اللہ اتنی برکت دے گا کہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا یہ ہمارا اصول ہے اچھا اس کے لیے پہلے تو ایک کونسپ سمجھیں میرا فلسفہ زندگی کا اور میری زندگی کے اندر ایک پرنسپل اصول یہ ہے کہ میں اپنے میار زندگی کو کبھی کم نہیں کرتا جو quality of life میں نے چوز کی ہے اس سے میں کم نہیں کروں گا ابھی جب بجٹ آئے گا آ چکا ہے انفیک آنے والا ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ اب چونکہ آپ کی آمدنی fix ہے تو آپ آپ compromise کریں گے quality پہ آپ سستا گی خریدیں گے سستا تیل خریدیں گے سستا سابون خریدیں گے سستے کپڑے خریدیں گے حد تو یہ کہ سستا موبائل بھی خریدیں گے اب اسے کیوں موبائل یہ بہت اچھا موبائل ہے اس کی ریڈییشن ایسی نہیں ہے کہ جو نقصان پہنچا ہے اس سے سستے موبائل آتے ہیں جس کی ریڈییشن نقصان پہنچاتی آپ کو برین کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ زندگی جو میار ہے اس کو کم مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے کم کیا تو دکٹر کے اتنے پیسے آپ کو خرچ ہوں گے کہ جو کچھ بچا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اب کرنا کیا آمدنی کیسے بڑھے ویسے تو بہت ساری سٹریٹیجیز ہیں بہت سارے طریقے ہیں مگر ایک طریقہ میں ایسا بتاتا ہوں جس میں آپ اپنا جو پریزنٹ طریقہ ہے جوب ہے چھوٹا سا کاروبار ہے وہ کرتے رہیں برکت ہو جائے گی اس کے اندر وہ طریقہ میں بتاتا ہوں ایک پہلے درہ اصول بتا دو یہ میں نے دو لکیرے خیچی ہے یہ آپ کی آمدنی اوپر والی درہ کلوز اپ دیجئے گا جی یہ آپ کی آمدنی ہے اتنی ہے اور دو ہزار چودہ کا بجٹ اتنا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں بجٹ کم نہیں ہوگا بچت کی بات نہیں کر رہا بجٹ کی بات کر رہا ہوں بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا آپ یہاں فکس ہو گیا آپ اس کو ملائیں گے کیسے یہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو فالو کیجئے گا یہ مختلف کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے میں اس کو پکٹ کے رکھو جو میں بتا رہا ہوں وہ صرف پیسے کے لئے ایک چیز کائنات کے اندر اللہ تعالی نے ایک اصول بنایا ہے پروردگار رازق ہے مگر وہ آسمان سے آپ کو رسک نہیں دیتا کسی کے ذریعے دیتا ہے یہ یاد رکھی یہ اصول ہے وہ رسک آپ کا پہنچے گا پندرہ سو فٹ سمندر کے اندر روشنی نہیں جا سکتی گھو پندیرہ ہوتا ہے وہاں کی مشلیہ کے اندر جسم کے اندر بلب لگے ہیں اور اس میں روشنی ہوتی ہے جس سے اس ایریا میں روشنی پیدا ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں جا سکتا وہاں بھی اللہ تعالی رسک دیتا ہے پندرہ سو فٹ اندر زمین کے مشلیوں کو سمندر ہے تو اس بات پہ آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی آپ کا رسک آپ تک پہنچائے گا مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کچھ لوگ ہوتے جو آپ کا رسک کھا جاتے ہیں اس لئے دنیا کے اندر بھوک اور افلاس ہے ورنہ ہر شخص کا رسک اس کو پہنچتا ہے اب اس کو کہتے ہیں کوئن بول ٹیکنی اس کے پیشے بھی ایک اصول ہے اس اصول کو فالو کریں کوئی جادو نہیں ہے کوئی تعویز نہیں ہے سائنٹیفک پرنسپل ہے یوز کریں اللہ کے جو قوانی نے جب جب آپ ان قوانی کو سمجھتے آپ کی پرواز اوپر کی طرف ہوتی ہے جس نے قانون سمجھا گریوٹی کو اور اس نے ایک مشین بنائی تو آج ہوا میں آپ ہوای جاز میں مولک ہو سکتے جو جاہل ہے وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ جب تک ہمارے پر نہیں ہوں گے ہم ہونڈ نہیں سکتے تو سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ کے قوانی کو یہ گلاس اس لئے لیتے ہیں کہ گلاس is the best conductor of electricity شیشہ جو ہے شیشے کا بال لے لیں چاہیے ہو یا کسی اور شیپ کا ہو اس میں کرنا ہی ہوگا کہ آپ کی جو لوکل جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے سکھے آپ کو کچھ چاہیے کوشش کریں سکھا میٹل کا ہو آج کل میٹل نہیں ہے بیلو میلیم کا سکھا آگیا اگر کئی کوپر کا یا براس کا پرانے سکھے مل جائے اب جیسے یہ نکل ہے میرے پاس یہ امریکن ہے میں امریکن اس لئے ڈالتا ہوں کہ میں امریکن میں سفر بہت کرتا ہوں ہر سال کئی سال کئی مرتبہ سال میں تو مثال کے طور پر یہ کچھ امریکن میں ڈالیں کچھ میرے پاس ملک میں رہتے ہیں آپ کو دو کام کر رہے ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے سکھے ہو اور اس کے کچھ پیسے ہو یہ میں زیادہ پیسے نہیں لائیا یہ میرا اپنا جو کوئن باکس میری آفریس میں اس میں سے کچھ چیزیں آج میں نے لیا آیا ہوں پاکستانی کچھ کرنسی پہلے سکھے اور پھر نوٹ سکھے بھی پاکستانی پاکستانی کے پہلے کرنسی پاکستان کی سکھوں کی شکل میں اور پاکستان کی شکل میں یہ آپ ڈال دیں اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آگے کسی اور ملک میں بھی جانا ہے تو اس ملک کی کرنسی بھی آپ ڈالیں گے اگر آپ کو جانا ہے کیونکہ دولت آپ کو کہیں سے بھی ملے گی ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو ہم سمجھتے کہ یہ بس یہیں سے ہماری ترقی ہو غلط پیسہ کسی بھی سم سے آ سکتا ہے کسی بھی سم سے سوری آپ کی بات کارٹ رہی کہتے ہیں نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا اچھا ہے پاکستان کی کرنسی ڈالیں کہ پاکستان میں آپ اتنا اچھا بات ہے یا تو پاکستان سے باہر بھی جا کے آپ پاکستان کو پیسہ تو بیچتے نا آج ہمارا سب سے بڑا جو فنڈ ہے وہ وہ ہے جو پاکستان سے باہر لوگ بیچتے ورنہ تو آپ کب زیرو ہو جائے آپ کی برے حالت ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ ڈالنے کے بعد کسی اور ملکی کرنسی کے بعد آپ نے کچھ تصویریں ڈال لی ہے پیسوں کی یہ تصویریں آپ کو مل جائے گی کلرڈ ہونی چاہیے اور چھوٹی سائز کی ہونی چاہیے اور اس کو پلاسٹیٹ کوٹیڈ ہے دیکھیں یہ تصویریں ہیں یہ دکھا ہے میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا ہوں میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں چار مہینے پہلے میں نے دیکھا میرے کوئن باکس میں کچھ پیسے کم ہو گئے تو میری جیب میں کینیڈین ڈالر تھا میں نے وہ ڈال دیا اس کے اندر آگست میں میں کینیڈا جا رہا ہوں یہ آپ ڈالیں اب مثال کا طور پر آپ کی تمنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اپنا گھر ہو میرا اپنا گھرنی میں قرائے کے گھر پہ رہتا ہوں تو یہ مکان کی تصویر کسی کے بھی مکان کی ہو یہ تصویر ڈال دی تو اسی کا مکان کسی اور کا مکان اللہ آپ کو اپنا مکان دے گا اس کے پاس کمی ہے گیا کل کوئی میرے مکان کی کوئی تصویر ڈالے میں بچاری بے گھر اور میرے گھر اس کے پاس میں نہیں غلط 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 پروفیسر محیز کے مکان کی تصویر آپ کو دوں گی سارے پروفیسر محیز کے گھر لے لو مجھے اللہ اسے بڑھا دے دے گا آمین اللہ کے قانون میں کسی سے چھینہ نہیں جا سکتا کسی کا نقصام نہیں ہوتا کانون قدرت ہے شیطان کے قانون میں آپ کسی کو نقصام پہنچا اس کے پاس آپ کو یہ کرنا ہے اگر کوئی چاہے کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے یا میری اس لڑکے سے شادی ہو جائے اس کی تصویر ڈال دے انگیزمنٹ دی پروگرام کے ساتھ میں میں نے کہا تھا نا کہ ایک خاتون نے یہ بنایا تھا اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کا عزبن بڑا سینئر بیوروکریٹ ہے نام نہیں لے سکتا اس کو اللہ تعالی نے اسے جوہ نام نہیں لے سکتا بچے کی تصویر اگر اولاد نہیں ہے اور یہ انگیزمنٹ یا شادی کے لیے رنگ جس سے آپ نے شادی کرنی اس کی تصویر مت ڈالا آپ کو کیا پتا وہ آپ کے لیے بہتر آدمی ہے کہ نہیں انسان کے لیے اللہ پہ چھوڑ دیں جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ ہو آپ کی زندگی میں یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ایک جنرل طریقہ بتا رہا ہوں اس کا ایک سپیسیفک طریقہ ہوتا ہے جو کیلکولیشن پر بیسٹ ہوتا ہے زہرے کیلکولیشن میں سب کی نہیں کر سکتا اس میں ٹائم اوپ برث پلیس اوپ برث اینڈ ڈیٹ اوپ برث ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ڈائریکشن ہوتا ہے میگنٹ کا کس طرف میگنٹ بہتر بہرحال آپ یہ کیجئے گا عام طور پر میگنٹ لے لیں میں تو اتنا بڑا میگنٹ استعمال کرتا ہوں میں نے چھوٹا دکھانے کے لئے آپ کو لائے تو آپ یہ کیجئے گا کہ کسی بھی اچھا دن جمعہ کے دن بہت اچھا ہوتا ہے نماز پڑی زہر کی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اس تیجے دالنے کے بعد اس کے اوپر آپ میگنٹ رکھ دے اور اس میگنٹ کا جو دائریکشن ہے سمت ہے دونوں ٹانگوں کی وہ آپ مغرب اچھا یہ شیپ ہونا بہت ضروری ہے مغرب ویسٹ کی طرف کیجئے سوری ویسٹ کی طرف مغرب ویسٹ کی طرف کر دیجئے اس کو دیکھیں آپ جیسے کہاں ہی پہ بھی رکھا ہو مگر اس کا ڈائریکشن ویسٹ کی طرف ہو اگر ویسٹ یہا ہے تو اس کا ڈائریکشن دیکھیں ویسٹ کی طرف ہو اب شرط جو اب اس کا کام کیسے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے کہ جہاں نظر آپ کی خود بخود چلتے پھرتے نظر آئے آپ کو مگر ماسی کو کہہ دینا ہے بچوں کو کہہ دینا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا اس کو رکھنا کس جگہ ہے ٹیبل پہ رکھ لیں کافی ٹیبل پہ رکھ لیں چاہے سب کی نظروں کو سامنے چھپا کے رکھ لیں چھپانا نہیں ہے بند نہیں کر سکتے آپ اس کو you can't close it نہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال سکتے اس کو ایسی جگہ رکھیں جو آپ کی کپڑ کے اوپر رکھ لیں بچے گھا ہاتھ نہیں پہنچے گا اب جو اصل کام کیسے شروع ہوتا ہے یہ آپ نے بنا لیا اب جب آپ کے جیب میں کھلے پیسے ہوں آپ کہیں سے سبزی خرید کے آتے ہیں گوشت فقط آپ کے جیب میں پچیس تیس روپے سکے پڑھیں وہ اس کے میگنٹ کے اوپر ڈال دیں جب جب وہ ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے جب یہ بھر جائے تو اس میں سے کچھ نکال کر خیرات کر دیں پھر ڈال دیں پھر خیرات کر دیں یعنی ڈالتے جائیں بھرتا جائیں خیرات کر دیں جس دن یہ چیز رکھیں گے آپ لیسے جمعہ کے دن آپ بسم اللہ کرتے ہیں اس کو دیکھ نیت آپ کو کرنی ہوگی میں یہ بتاتا ہوں میں نے زندگی میں نیت کی ہے کہ جو بھی میری انکم ایکسٹرا ہوگی لیٹسے اگر میں پچاس ہزار کماتا ہوں اگر آج میں پانچ لاکھ کمارا ہوں تو ساڑھے چار لاکھ جو ایکسٹرا کمارا ہوں اس کا پانچ پرسنٹ اللہ کی راہ میں یہ فکس ہے یہ ڈھائی پرسنٹ زکاة کے علاوہ ہے میں نے ایک آفیس میں میرے میرے ایک دراز ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا دراز ٹھیک ہے جو ہماری انکم کا پانچ پرسنٹ ہوتا ہے اس دراز میں جمع ہوتا ہے اور وہ کسی بھی خیر کے کام میں خرچ ہوگا تو خدا تعالی اللہ تعالی کرتا کیا ہے کسی کے بچے کی سکول کی فیز آپ سے دلانی ہے کسی کے گھر کا راشن آپ سے دلانا ہے کسی بیمار کا علاج کرنا تھا وہ کرے گا کیا آپ کو سو دے گا تو اس میں سے پانچ آپ اس کو دے گئے تو آپ کے پاس نائنٹی فائیب آئیں گے کی نہیں آئیں گے یہ کرے اللہ تعالی تو یہ یاد رکھے چیزیں سستی نہ بھی لیں کولر ہٹا ہوا ضرور ہوگا آپ کے پاس پیسہ نہ ہے نہیں ہے میلہ نہ ہو یہ بہت امپورٹن ہے ہٹا ہوا کولر پہنے کوئی شرم کی بات نہیں میلہ نہ ہو تو میار زندگی کم مت کی جگہ ورنہ بیماریوں میں ایسے پھسیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آج کل کتنی مہنگی ہے تو میار زندگی رکھیں اور یہ یاد رکھیں جتنا بڑا دامنوں کا اللہ اتنا ہی آپ کو دے گا چھوٹا دامن نہ کھولیے بڑا دامنوں کا موسیقی